اگر کہاں کہاں پیسے نکلتے ہیں زائع ہوتے ہیں ہمارا کام ہے اگر ہم اس پروکیورمنٹ پروسیس کو لے کے اس کو ہم ڈیجٹائز کر سکیں یہ میں ایک اگزامپل آپ کو خالی دے رہی ہوں آپ امیجن کریں کہ اس کی سیونگ کیا ہے پاکستانی گورمنٹ کو چوتھی چیز ڈیجٹل سکلنگ ڈلٹرسی دیکھیں جی ہم نے اگر نولیج اکانومی کی طرف ٹرانزیشن کرنا ہے تو ہمیں سائنس اور تکنالوجی ایڈکیشن کو ایمریس کرنا ہے ایک در یونگس لیول ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو پرپیر کرنے کے لیے سائنس اور تکنالوجی کی ایڈکیشن ہمارے یونیورسٹی لیول پہ کریکیولم جو اس وقت ہمارے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں چار چار سال کے بعد وہ آوٹڈیٹڈ ہیں دیر نوٹ ریڈی کہ وہ گلوبل اکانومی پر پارٹیسپیٹ کر سکیں اگر ہم نے اس کو اس وقت فکس کرنا نہ شروع کیا تو اس کی پرابلم ہمیں دس اور بیس سال کے بعد نظر آنے شروع ہوگی تو یہ انکریڈبلی امپورٹنٹ کہ ہمیں ایک آرفہ کریم کی پاکستان میں نہیں ہمیں ہزاروں آرفہ کریم کی ضرورت ہے اور جب تک ہم اپنے کریکیولم کو فکس کرنا نہیں شروع کریں گے اور اس کی طرف نہیں آگے بڑھیں گے تو یہ بات پاسٹیبل نہیں ہو سکتی اور دیکھیں جی پانچویں چیز is innovation and entrepreneurship اس کے اندر گورمنٹ کا کی رول ہے کہ ایک environment ایسی پیدا کریں کہ انویسٹرز کمفٹیبل فیل کریں کہ وہ آ کے پیسے انویسٹ کر سکیں کمپنیز کے اندر آپ کے چھوٹے سٹارٹ اپس ٹیک سٹارٹ اپس جو ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ اپنی کمپنیاں کھول سکیں اپنے بینک اکاؤنٹس کھول سکیں پیسے جب ان کے آئے ہیں ان کو ایکسس کر سکیں کمپنیز کو سکیل کر سکیں اس وقت جب آپ ٹیک سٹارٹ اپ سے بات کرتے ہیں ان کو ہر اس چھوٹی چھوٹی سٹیپ کے اندر مشکلیں آتی ہیں اور دیکھیں جو ہماری ینگ پوپیلیشن ہے جو ہماری سو ملین سٹرونگ کی ینگ پوپیلیشن ہے آپ پر خیال لیں ان کی فیوچر جابز کدھر سے آئیں گی ان کی فیوچر جابز ٹیکنالوجی کے تھو آئیں گی آج پاکستان اس ٹیج پہ ہے جہاں پہ انڈونیشیا پچھلے آٹھ نو سال پہلے تھا انڈونیشیا میں پچھلے دس سالوں میں پانچ بلین ڈالر پلس کمپنیز ٹیکنالوجی میں بنی ہیں پانچ بلین ڈالر پلس کمپنیز انہوں نے کلیکٹیو لی انڈونیشن اکانومی میں اتنی کانٹریبیوشن کی ہے کہ انہوں نے جابز اتنی کریٹ کی ہیں جو تریڈشنل اکانومیز پہلے نہیں کر سکیں دیریز نو ریزن کے پاکستان میں پانچ بلین ڈالر کمپنیز اگلے پانچ سال میں نہیں بن سکتی اگر ہم نے انوائرمنٹ صحیح کریٹ کی اور ہمارے پاس سب چیزیں ہیں ہمارے پاس سارے جو کہتے ہیں انگریڈینٹس سارے انگریڈینٹس کے ہم نے ایک سنٹرلائزد مینڈیٹ اور سنٹرلائز سیٹ اپ کے ساتھ جو اٹھا ہائیس لیول امپاورڈ ہیں ہم نے اس کو سب کو سب کو ساتھ لے کے بڑھنا ہے ہمارا کام آج یہ ہے کہ ہمیں ایک جنی ایک ڈیجیٹل جنی کی طرف پیرا قدم لے رہے ہیں اب اگلے تین سے چھ مہینے میں ہم نے ہر پلر کے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے کلیر ٹارگٹس وٹ کلیر اونرز نکالنا ہے اور ہم نے ان کو پبلش کرنا ہے اور ہمیں پرائیم میرسر صاحب نے یہ ایک پرسنلی یہ کمیٹمنٹ دیئے کہ اس کو خود مانیٹر کریں گے this is such a big national priority اور دیکھیں یہ بات یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے یہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک دارہ نہیں کر سکتا یہ ایک شہر اور ایک صوبے کی بات نہیں ہے this is about putting پاکستان on the map جب تک ہم اس کو ساتھ مل کے کرنا شروع نہیں کریں گے ہم اس ملک کو leapfrog into the future نہیں کر سکتے اور یہ آخری بات میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اگر ideas ہیں جس کے through آپ کے خیال ہے technology آ کے اس ملک کو transform کر سکتی ہے please reach out کریں اگر آپ diaspora کا حصہ ہیں اور آپ ابن آ کے contribute کرنا چاہ رہے ہیں please آپ ہمیں reach out کریں یہ کام ہم سب ساتھ مل کے جب تک نہیں کریں گے ہم اسے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور لیکن change ایک revolution لانے کے لیے change لانے کے لیے ہر ایک بندے کو اس کا حصہ بننا پڑتا ہے اس کمرے میں آج ہم سب کو commitment کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس revolution اور اس change کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں اور ہم سب اس کو ساتھ مل کے آگے بڑھائیں گے اور جو skeptics ہیں میں skeptics کو یہ کہنا چاہوں گی کہ question ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا question ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ہم اس کو کتنی جلدی شروع کر سکتے ہیں thank you موسیقی موسیقی